نمسکار میں ہوں راحل سنہا ستہ کے سبھی نیوز مطروں کا سواغت ہے سب سے پہلے ستے پہ ستہ یعنی ساتھ خبریں اور دلچسپ جانکاریاں آج ہم آپ کو سندیش خالی کی مہلاؤں کا وہ درد دکھائیں گے جو انہوں نے پششم بنگال میں پردھان منتری موڈی کے ساتھ ساجہ کیا آج پی ایم بنگال کے بارہ ساتھ میں سندیش خالی کی پیڑت آدیواسی مہلاؤں سے ملے اور کہا کہ سندیش خالی میں جو ہوا وہ گھور پاپ ہے اس پر دیوی نے بھی کچھ زبانی تیر چلائے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن آج ستہ کی شروعات میں ہم آپ کو چیٹنگ کے ان چیمپینز سے ملوائیں گے جن کے لیے پرانڈ جائے پر نکل نہ جائے ہریانہ کے نو سے ایک پرکشہ میں نکل کی بہت ہی حیران کرنے والی تصویریں آئی ہیں اس لیے آج یہ بھی سمجھیں گے اگر یہ نکل باز بھوشے میں ذمہ دار پدو پر پہنچ گئے تو پھر کیا کریں گے آج ستہ میں ایک چمتکار کی بھی خبر ہے یہ چمتکار دلی کے سر گنگارا مسپتال میں ہوا جہاں ڈاکٹرز نے ہاتھوں کے ٹرانسپلانٹ کے ذریعے پیتالیس سال کے ایک یوک کو دونوں ہاتھ لگا دیئے لیکن یہ ممکن کیسے ہوا اس کی کہانی بھی بہت درچسپ ہے اسے بلکل بھی مس مت کریے گا پھر اس پاکستان میں بھی آپ کو لے کر چلیں گے جو شہید بھغت سنگھ سے چڑ گیا ہے کوٹ کے آدیش کے بعد بھی پنجاب سرکار نے لاہور میں شادمان چوک کا نام بدل کر شہید بھغت سنگھ چوک نہیں کیا ہے اسے آج بھغت سنگھ سے پاکستان کی اس نفرت کا بھی وشکلیشن کریں گے لیکن پہلے کچھ بڑی خبریں لوگ سبح چناؤں سے پہلے چناؤ آیوگ نے کانگریس کے سانسد راہل گاندھی کے خلاف ایک ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں انہیں بیانوں کو لے کر سترک رہنے کی سلحہ دی گئی ہے یہ ایڈوائزری پی ایم موڈی کے خلاف ایک ٹپپنی کے معاملے میں دلی ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد جاری ہوئی ہے اوڑکشا میں جلد نئی دوستی اور نیا گڑھ بندن ہو سکتا ہے سوتروں کے مطابق بی جے پی اور بی جے ڈی لوگ سبح اور بدھان سبح چناؤں کے لیے ایک نیا گڑھ بندن بنانے والے ہیں جس کی آپچاری گھوشنا ایک یا دو دن میں ہو سکتی ہے خبر ہے دونوں دلوں کے بھی سٹریٹ شیئرنگ پر بھی سہمتی بن چکی ہے اور جان پور کے پور سانسر دھننجہ سنگھ کو اپرہن کیس میں ایم پی ایم ایلے کوٹ نے سات سال کی سزا سنائی ہے پجاس ہزار کا زمانہ بھی لگایا گیا ہے اس سزا کے ساتھ دھننجہ سنگھ کے لوگ سبح چناؤں لینڈے کے آرمانوں پر پانی پھر گیا ہے دوہزار بیس میں نامامی گنگے کے پروجیکٹ منیجر نے دھننجہ سنگھ پر کیس درچ کر آیا تھا تو آج ستہ کی جو شروعات ہے وہ آپ کا موڈ خراب کر سکتی ہے کیونکہ یہ خبر دیش کے اس بھوشے سے جڑی ہوئی ہے جو نقل کے سہارے آگے بڑھڑا ہے بھارت کو یوہوں کا دیش کہا جاتا ہے اور ان یوہوں کے دم پر ہی ہم بھارت کو وشف گروہ بنانے کا سپنا دیکھ رہے ہیں لیکن جس دیش کے چھاتر بے ایمانی سے پاس ہوتے ہوں اور وہاں کی شکشہ ویوستہ کی نیب بے ایمانی پر ٹکی ہو وہاں ایمانداری کہاں سے آئے گی جب تک ہماری یوہ پیڑی نقل کے جال میں فسی رہے گی تب تک بھارت صحیح مائنے میں دنیا کا نترتو کرنے کی ستھتی میں نہیں آ سکتا رشترچار سے مکت نہیں ہو سکتا اس لئے آج ہم سب سے پہلے اس خبر کا وشلیشن کر رہے ہیں یہ جو ویڈیو آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں وہ سرے عام ہو رہی نقل کا ویڈیو ہے نقل کا نام سنتے ہی آپ کو پہلی نظر میں لگ رہا ہوگا یہ تصویر یو پی یا بیہار کے کسی چھوٹے سے زلے کی ہوگی لیکن آپ کو بتا دیں یہ ہریانہ کی تصویر ہے ہریانہ شکشہ بوٹ کی دسویں اور باروی کی پرکشائیں چل رہی ہیں نوہ کے تاورو اپمنڈل میں کل فیزیکل ایڈکیشن کی پرکشا تھی اس دوران سرے عام نقل کی گئی یہ ویڈیو اب دیش بھن میں وائرل ہو رہا ہے ویڈیارتی اسکول کے اندر بیٹھے تھے باہر سے بیلڈنگ کی چھت پر چڑھ کر لوگ نقل کر آ رہے تھے اس تصویر میں کم سے کم 20 سے زیادہ لوگ اسکول کی بیلڈنگ کے اوپر دکھائی دے رہے ہیں جو آئے تو اس مقصد سے ہیں کہ اپنوں کو پرکشا میں پاس کروا سکے اچھے اندلوا سکے لیکن یہ سب بے ایمانی سے پورے بھارت کے بھوششے سے کھلوار بھی کر رہے ہیں یہ صرف ایک تصویر بھر نہیں ہے بلکہ کرپشن والے کلنگ کا پہلا سٹیج ہے سوچے جن یوگاؤں کا آرہم ایسے ہوگا ان کا انجام کیا ہوگا مکھے روپ سے پورے ریانے میں کہیں بھی اس پرکار کی کوئی کمپلینٹ نہیں ہے کہ اولے ایک سکول کی کمپلینٹ اس پرکار کیا ہی ہے جیسا آپ نے کہا ہے میری ابھی چیئرمنٹ صاحب سے بات ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ اس ٹائم پولیس فورس وہاں پریابت ماترہ میں نہیں تھی اس لئے کچھ لوگوں نے سرارتیں کی ہیں اور انہوں نے ڈی سی صاحب کو بھی ریسپی صاحب کو بھی اس کے لئے انویدن کیا ہے کہ وہاں پوری پولیس فورس ٹھیک ٹائم پر پہنچے اور کل سویم چیئرمنٹ صاحب بھی نو جیلے میں ہی ہوں گے اب آپ شکشہ منتری کو سنیے جس آرام سے وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں سرکاری اتنے آرام سے نکل کو لے وہاں کی ستتی کیا ہوگی آج یہ ویچار کرنا چاہیے کہ جو ڈگری نکل سے ملے گی جو نمبر چیٹنگ سے ملیں گے ان کا حاصل کیا ہوگا اسے آسانی سے سمجھنے کے لئے ستہ کے الڈ کرجی ہم نے آپ کے لئے تیار کیا ہے جس سے آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ نکل کیسے کرپشن روپی کینسر کا پہلا سٹیج ہے سوچئے چیٹنگ کے ذریعے پاس ہونے کے بعد کوئی ڈاکٹر بنے گا تو اس کے پاس ڈگری کیسی ہوگی جانکاری کیسی ہوگی وہ علاج کیسے کرے گا دسویں بارویں کی پرکشہ میں نکل کی جا رہی ہے اس کے بعد پرتیوگی پرکشہ ہوں گی جس میں پیپر لیک ہوگا وہاں بھی بینہ گیان والے لوگ ڈاکٹر بن جائیں گے جب ایسے لوگ ڈاکٹر بنیں گے تو علاج میں بے ایمانی کریں گے نکلی دوائیوں کا انجیکشن لگائیں گے لوگوں کے جیون سے کھلوار کریں گے یہی خطرہ چیٹنگ والے راستے سے انجینئر بننے والوں تک کا بھی ہے نکل کے بعد پیپر لیک فرضی ڈگری اور بینہ گیان کے انجینئر بنیں گے پھر کرپشن کے کنکریٹ سے بے ایمانی کے پھل بنائیں گے ایسے لوگ بھرشت افسر بن سکتے ہیں سوچئے جو لوگ چیٹنگ کے دم پر ادھیکاری بنیں گے کیا وہ گھوس لینے سے باز آئیں گے کیا ان میں یہ لحاظ ہوگا کہ وہ بے ایمانی نہ کریں جو آج چیٹنگ کے چیمپین ہیں کیا وہ کل رشوت خوری والے رینک ون افسر نہیں بنیں گے یہ لسٹ اور بھی لمبی ہو سکتی ہے لیکن ہم نے آپ کے سامنے تین ادھارن رکھے ہیں یہ تصویر آج دیش کی شکشہ ویوستہ سے جڑے ہر اس ویکتی کو دیکھنی چاہیے جس پر دیش کا بھوشیہ تیار کرنے کی ذمہ داری ہے یہ ایسی تصویر ہے جس پر آپ یا تو حیران ہوں گے یا پھر ہسنے لگیں گے لیکن اصل میں یہ رولانے والی تصویر ہے نکل کا اوگیوگ دشکوں سے دیش کے زیادہ تر حصوں میں پھل پھول رہا ہے ہر ورش سیکڑو چھاتر اسی طریقے سے ساموہی نکل کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں لیکن یہ تصویر نہیں بدلتی بھارت کے اتری راجے یعنی بیہار اتر پردیش مدھے پردیش ہریانہ اور راجستان نکل کی سمسیہ سے سب سے زیادہ پربھاوک سوال یہ ہے کہ نکل کرنے والے ایسے چھاتر اگر بڑے ادھیکاری بن گئے یا کسی بڑے اودھے پر بیٹھ گئے تو پھر ہوگا کیا ایسے لوگ اگر سیویل انجینئر بن کر آپ کے مکان کا نرمان کرنے لگے تو کیا ہوگا ایسے لوگ اگر ڈاکٹر بن کر آپ کا علاج کرنے لگے تو کیا ہوگا ایسے لوگ ہمارے دیش کے بھوشے کا کیسے نرمان کریں گے دکھ کی بات یہ ہے کہ سرکاری ریکارڈز میں تو ہماری ساکھ شرطہ بڑھ رہی ہے لیکن اصلیت میں ہماری شکشہ کی کوالٹی بہت ہی خراب ہے نکل کے بعد اب بات کرتے ہیں بھرشتہ چار کی اگلی سٹیج کی جو پیپر لیک ہے یہ نام آپ نے کئی بار سنا ہوگا لیکن راجستان میں پچھلے کچھ گھنٹوں سے یہ شبد سب سے زیادہ چرچہ میں ہے دراصل راجستان لوگ سے بھائیوگ نے دوہزار اکیس میں سب انسپیکٹر بھرتی پرکشہ آیوجت کی تھی اب راجستان کے سپیشل آپریشن گروپ نے خلاصہ کیا ہے کہ راجستان پولیس سب انسپیکٹر بھرتی پرکشہ دوہزار اکیس کا پیپر لیک تھا سوچئے تین سال پہلے ایک پرکشہ ہوئی اس میں پاس کرنے والے کئی لوگوں کی بھرتی ہوئی تھانے دار بن رہے ہوں گے اور اب اس پرکشہ میں دھاندلی کا خلاصہ ہوا ہے اس پرکشہ کے ٹاپر جانچ کے دائرے میں ہے ان کا بھوشیہ اب ادھر میں ہے راجستان پولیس کی سپیشل آپریشن گروپ ایسو جی نے بڑے بڑے خلاصے کرتے ہوئے چودھا ٹرینی سب انسپیکٹر کو غرفتار کر لیا ہے جن میں اس پرکشہ کا ایک ٹاپر بھی ہے سوچئے ٹاپر بھی ہے اس میں یہ پیپر دس لاکھ میں خرید کر پچاس لاکھ تک میں بیچے گئے تھے جیپور کے حسنپورہ استدبال بھارتی سینٹر سے پورا پیپر لیک کیا گیا جس کے لیے گینگ کے لوگ اس کمرے میں چھپ کر بیٹ گئے جہاں پیپر رکھے گئے تھے اس کے بعد واتس اپ کے ذریعے پیپر کو باہر بھیجا گیا سب انسپیکٹر بھارتی پرکشہ کے ایکزام تین دن ہوئے اور اس کے وہ دو دن لیک کیا گیا یہ پرکشہ پورے راجستان میں 13 ستمبر 2021 سے 15 ستمبر 2021 تک آئیوجیت کی گئی ایسو جی کی جو کی آروپیوں کو لے کر پہنچی پیپر لیک کے تمام جو آروپی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بس کے اندر یہ جو ٹرینی ایس آئی ہیں ان کو لے کر یہاں پہنچی ہے ایسو جی کی ٹیم کوٹ میں پیش کیا جائے گا اور ایسو جی کی ٹیم جو ہے وہ ریمانڈ اب ان سے مانگے گی وہ یہاں پر نکلی پولیس کے نارے لگا رہے ہیں کہ نکلی پولیس اور جس طریقے سے نکل گروہ کا جو سرکنیا تھے وہ ابھی جو ہے یہاں سے فرار ہے ہاں 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 اور جو انہوں نے سوچنا دیا اس کے ستیاپن کے پاس ایسے بیس سندگد ایڈنٹیفائی ہوئے ہیں جو ان گائن کے دوارہ پرثم درشتہ لاباکنی تھونا پتا چلا ہے اس بیس میں سے پاندرہ اپنی ریپورٹنگ دے چکے تھے ایک نام وہ بھی بتا کے آئے ہیں کہ ایک مہیلا کی جگہ پرس بیٹھا سب انسپیکٹر میں اور وہ مہیلا پاس ہو گئی اور وہ آرپی میں ٹرننگ کر رہی ہے ایسے ڈمی کینڈیڈیٹ بیٹھنے کے حساب سے اگر آپ گہرہی سے جانچ کرو گے تو دو سو دھائی سو آدمی ٹرننگ میں سے بھاگ جائیں پچاس پرسنٹ فرجی برتی پچھلی سرکار میں کی ہے اور ستہ میں اب بات کرتے ہیں پی ایم موڈی کے اس دورے کی لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک بار پھر سے لہو کی وہ تصویریں دکھا دیتے ہیں جو آج پورے دیش کے لیے شرمندہ کرنے والی تصویریں ہیں کیسے وہاں پر دسویوں اور باروی کے امتحان چل رہے تھے اور اس میں نکل کرانی کی یہ بے حد شرناک تصویریں وائرل ہوئی تھے موسیقی 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 موسیقی